دمشکار دوستو سپاگتہ آپ کا میرے چینل پر تو دوستو چلیے آج چلتے ہیں سولہ سو سال پرانے کشمیر کے مارتند سورے ڈیمپل جو آج ایک بلکل کھنڈر بن چکا ہے دوستو کسی سے میں یہ بہت ہی بھوے مندر ہوا کرتا تھا اس کو بعد میں توڑ دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کو توڑنے میں بھی لگ بگ ایک سال کا وقت لگا تھا تو دوستو کس نے بنا دیا اس بھوے مندر کو شیطان کی گفہ پوری جانکاری کے لیے یہ ویڈیو دیکھئے اور یدی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو یہ مارتند سن ٹیمپل کی ری کنسٹرکٹڈ ایمیج ہے بس کیے جانے سے پہلے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا تھا مارتند سورے ٹیمپل تو دوستو اس کا آرکیٹیکچر اور منارے پیریس کی مشہور نوٹری ڈیم کے سمان ہے بلکہ کچھ یورپیے جو بھگول بیتا ہیں وہ اسے بھارت کا نوٹری ڈیم بھی کہتے ہیں دوستو آپ کو اشیرے ہوگا کہ مارتند سن ٹیمپل جو ہے نوٹری ڈیم سے بھی پانچ سو ورش پہلے کا بنا ہوا ہے دوستو اسے چھ سو سال پہلے سلطان سکندر جس کو بچھکن یعنی مورتیاں توڑنے والا بھی کہا جاتا ہے اس نے نسٹ کر دیا تھا بہت ہی کرور سلطان تھا اسی کال میں اس نے ہزاروں کشمیریوں کا جورن دھرم پر گرتن بھی کیا اور کئی مندر بھی نسٹ کیے اور دوستو تب سے یہ مندر پوری طرح سے ایک کھنڈر بنا ہوا ہے اور یہ کھنڈر مندر کا جو کھنڈر ہے وہ انانت ناغ جمع کشمیر میں چھ سو ورشوں سے پنر نرمان کا انتظار کر رہے ہیں دوستو مندر کا پنر نرمان آج تک نہیں ہو پایا ہے یہ بھگوان سورے کو سمرپت ایک بھوے مندر تھا جو اپنے اتکرش کال میں کین اور کوریا سے بھی پریٹکوں کو آکرشت کرتا تھا دوستو بہت حیرانی کی بات ہے کہ اسے آج ستھانیے لوگ جو ہیں شیطان کی گفہ یعنی شیطان کا عڈہ کے روپ میں جانتے ہیں اور دو ہزار چودہ کی ایک بولی ووڈ فلم بھی آئی تھی ہیدر اور جس میں اس مندر میں ایک ڈیول سیکمنس کو بھی شوٹ کیا گیا تھا دوستو بتا دیں کہ شاہد کپور کے مکھے کردار والی فلم یہ ہیدر اس کے گانے بسمل کو مارتنڈ سورے مندر میں ہی فلم آیا گیا ہے اس میں شاہد کپور درابنی لیش پوشہ میں ڈانس کرتے ہیں فلم میں ان کا کردار مسلم کا ہوتا ہے ساتھی بیک گراؤنڈ میں مندر میں ہی کالے کپروں میں شیطان جیسی آکرتی کھڑی دکھائی دیکھتی ہے اس گانے میں آپ کیکے مینن تابو اور شرگہ کپور کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسے لے کر تب کافی ویروت بھی ہوا تھا لیکن اس ویروت کو دوا دیا گیا تھا اور دوستو ستر کے دشت میں بھی کچھ فلموں کے گانے یہاں پر فلمائے گئے تھے جن میں آنگی فلم کا ایک پرمک گانہ ہے تیرے بینہ زندگی سے کوئی شکوا نہیں اور وحیدہ رحمان پر فلمائے گیا ایک اور ایک گانہ ہے چلا بھی آ آجا رسیہ تو دوستو دیکھئے ان گانوں کی ایک جھلک آپ سوچیں گے کہ آپ نے کبھی بھی اس لوکیشن کے بارے میں ذیان نہیں دیا اس مندر میں آج بھی کوئی پوجا پاٹ نہیں ہوتا اور پشت بکشت خندت یہ مندر ہے جس میں آپ بہت سی مورتیاں اور بہت سی خندت مورتیاں ہندو دیوتاوں کی مورتیاں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ مارتن سور مندر کی ستھاپنا کشمیر کے مہان راجہ للیتہ دیت مکتی پیر نے کی تھی اس مندر کی سنگرچنا آٹھمی شتابدی کی تھی اور اس مندر میں ایک کنڈ بھی ہے دوستو ابھی مندر کی حالت بہت ہی جرجر ہے لیکن کبھی یہ پورے کشمیر کی شان ہوا گرتا تھا اس کے آس پاس درجنوں چھوٹے چھوٹے مندروں کے افشیش مل جائیں گے یہاں بہت ہی توڑ پوڑ ہوئی تھی لیکن ابھی بھی بہت کچھ بچا ہوا ہے دوستو سلطان سکندر شاہ میری نے ان میں سے کئی مندروں کو دوست کر کے انہی اینٹ پتھروں کا استعمال کر مسجدیں بنوائے کہا جاتا ہے کہ پورے ایک سال تک اس نے مارتن سورے مندر کو دوست کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسفل رہا اس کے بعد اس نے اس کی جڑوں کو کھوڑنا شروع کیا اور ان میں سے پتھر نکال کر لکڑیاں بھر دیتا تھا اس کے بعد ان لکڑیوں کو وہ آگ لگا دیتا تھا اس طرح اس نے مارتن سورے مندر کو دوست کر ڈالا پھر اس نے کئی ان مندروں کے بھی نام و نشان مٹا دیئے پورے کشمیر میں اور دوستو یہاں تک کی اس نے گیر مسلمانوں پر گھر لگایا جورن اسلام میں دھرمانترن کر آیا اور مورتیوں کو نشٹ کرنے کے لیے اسے بچ شکن یعنی مورتیاں توڑنے والا کی اپادی بھی ملی اور دوستو اتحاسکار مانتے ہیں کہ مارتن سن ٹیمپل جو ہے کشمیری واسطو کلا کا ایک اتفرش نمونہ تھا جس میں گندھارن گپت اور چینی واسطو کلا کا مشرن تھا اور مارتن مندر جو ہے دوستو یدی آپ جانا چاہیں تو یہ انت ناک سے نو کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے اس آئی آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا نے مندر کے جیرنوں دوار کے نام پر تھوڑا بہت کچھ کیا بھی ہے کچھ پیڑ پودے لگائے ہیں کچھ ساپ صفائی کی بھی ہے لیکن اس کا پون روپ سے اس کا پونر نرمان نہیں ہو پایا ہے اس مندر کی مہتا روستو مراتی ساہتیر مارتنڈ مہاتمیں میں بھی ملتی ہے سکندر شاہ میری نے سیفو دین کے ساتھ مل کر کشمیر سے ہندووں اور ان کے سب ہی پرتیکوں کو مٹانے کی ساجش رچی تھی وہاں کے پرچین مسلم اتحاسکاروں نے بھی لکھائے دوستو کہ ہندو راجاؤں دوارہ بنوائے گئے جو مندر تھے وہ کشمیر میں دنیا کی آشچر ہوا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جونا کو گیٹ کی طرف بھی ویو دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد جونا کو گیٹ کی طرف بھی